ناظرین اب تک آپ کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر اور اس ارزے پاک کے دشمنوں کا صفایہ کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے پندرہ سو پچاسی افسران اور اہلکار اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں آج ہی کے روز دوہزار سترہ میں سانہ ہے چیرنگ کروس پیش آیا تھا اس روز شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والوں میں ایک نام ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائٹ احمد مبین کا تھا آئیے احمد مبین شہید کی والدہ سے جانتے ہیں ان کی کچھ یادیں کچھ باتیں ہیں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہیں یہ تو اس کی بڑی خوش نصیبی ہے اور میری بھی خوش نصیبی ہے کہ مجھے اپنا خدا نے ایسا بیٹا دیا جسے نام پر کسی کو بھی نہیں ملے گی کوئی اتنے لوگ لیکن جو عزت خدا نے مبین کو دییا اس کے خاندان کو دییا اس کے بارے وہ کسی کو بھی نہیں ملے گی میں اس کے بیٹے کو کہتی ہوں نا وہ کبھی جوش میں آتا ہے دادو مجھے بابا کی باتیں بتاؤ تو میں کہتی ہوں بیٹے بتاتی ہوں تکی پھر میں اس کو کہتی ہوں بیٹے بابا نے تو بڑا نام پیدا کیا آپ نے اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ مبین کی اولاد ہیں ایک ساہ ایسا سر کے اوپر چھت تھی وہ چھت سے نہیں کہ کھے چھتی ہوں احمد خلیل نام ہے دکھر دوس کا اس کو کہا مجھے پریشانی یہ ہے کہ مجھے دو باتوں کا سمجھ نہیں آئی ایک میری ماں اور دوسرا محمد تہا ان کو کیا بنے گا اس رجے باتر کی خاتر جب سرباندھ کا پنجا نکلے تھے آدھا سے ایک دن پہلے بھی کوئی کسی مارا سا لڑکے کو تو اس نے کہا میری بچے کو مارا کیوں میری ڈیوٹری ہے یہ میری اولاد کی طرح ہے میری بچے کو مارے پوری رات فون آ رہے ہیں فون جان رہے ہیں کبھی یہ باہر جا رہا ہے کبھی یہ باہر جا رہا ہے کبھی یہ تو میں بتا دوں کہ اگر ناجائز اگر اس نے میری بچے بندے کو مارا ہے میں ان کو چھوڑوں گا لے وہ دن کیونکہ ساری راہ جاتا رہا ہے وہ لون میں بیٹھی ہیں کناشی پڑھے اس کا انتظامن کا جنگے یہ نکل کے آیا ہے ہمیں بنکا مبینہ اچھو اس نے بیٹے بہت دیر کر دی ہمیں ساری رات جاگا ہوں وہ آنکھ میں ہی لگ گئی تھی اچھا خدا آ پی میں نے کبھی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تجھے کہا تیرے سے اس دن میں مو سے نے کہا جا اللہ تعالیٰ دسپور کیتا ہے موسیقی 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 جو دیس پہ جانے ہار گئے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے کہتے ہیں جو رات کبر میں آنی ہے وہ آنی آنی ہے تو کیوں ہم ڈاڑ کے اندر بانتے ہیں اور یہ پولیس میں جانا اور فوج میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی بڑا دلگردے کا کام ہوتا ہے مہ باپ کو ماں کو اپنے بیٹے کو نکالنا گھر سے اس بیٹے بھی ہوتے یہ زیادہ ہوتے میں ان کو بھی قربان کا دیتے ہیں